بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی راستے میں ہی بھی چکا ہوتا جبکہ دوسرا مٹکہ پورا بھرا ہوا گھر پہنچتا ثابت مٹکہ اپنی کارکردگی سے بلکل مطمئن تھا تو ٹوٹا ہوا بلکل ہی مایوس حتیٰ کہ وہ تو اپنی ذات سے بھی نفرت کرنے لگا کہ آخر کیوں کر وہ اپنے فرائز کو اس انداز میں پورا نہیں کر پاتا جس کی اس سے توقع کی جاتی ہے اور پھر مسلسل دو سالوں تک ناکامی کی تلخی اور کرواہت لیے ٹوٹے ہوئے گھڑے نے ایک دن بلاخر اس عورت سے کہا میں اپنی اس معذوری کی وجہ سے شرمندہ ہوں کہ جو پانی تم اتنی مشقت سے بھر کر اتنی دور سے لاتی ہو اس میں سے کافی سارا صرف میرے ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے گھر پہنچتے پہنچتے راستے میں ہی گر جاتا ہے گھڑے کی یہ بات سن کر بڑیا ہستی اور کہا کیا تم نے ان سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ میں جس طرف سے تم کر اٹھا کر لاتی ہوں ادھر تو پھولوں کے پودے ہی پودے لگے ہوئے ہیں جبکہ دوسری طرف کچھ بھی نہیں اگا ہوا مجھے اس پانی کا پورا پتہ ہے جو تمہارا ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے گرتا ہے اور اسی لئے تو میں نے نہر سے لے کر اپنے گھر تک کے راستے میں پھولوں کے بیچ پودیے تھے تاکہ میرے گھر آنے تک وہ روزانہ اس پانی سے سراب ہوتے رہا کریں ان دو سالوں میں میں نے کئی بار ان پھولوں سے خوبصورت گلدستے بنا کر اپنے گھر کو سجایا اور مہکایا اگر تم میرے پاس نہ ہوتے تمہیں اس بہار کو دیکھی نہ باتی جو تمہارے دم سے مجھے نظر آتی ہے یاد لکھئے کہ ہم میں سے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ہے لیکن ہماری یہی خامیاں معذوریاں اور ایسا ٹوٹا ہوا ہونا ایک دوسرے کے لئے عجیب اور پرتاثیر قسم کے تعلقات بناتا ہے ہم پر واجب ہے کہ ہم ایک دوسرے گون کی خامیوں کے ساتھ ہی قبول کریں ہمیں ایک دوسرے کی ان خوپیوں کو اجاگر کرنا ہے جو اپنی خامیوں اور معذوریوں کی خجالت کے بوچ مردب کر نہیں دکھا پاتے معذور بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور اپنی معذوری کے ساتھ ہی اس معاشرے کے لئے مفید کردار ادا کر سکتے ہیں جی ہاں ہم سب میں کوئی نہ کوئی عیب ہے پھر کیوں نہ ہم اپنے عیبوں کے ساتھ ایک دوسرے کی خامیوں اور خوپیوں کو ملا کر اپنی اپنی زندگیوں سے بھرپور لطف اٹھائیں کہ ہماری خوبیاں ہماری خامیوں پر پردہ ڈال رہی ہوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بٹن کو کلک کریں جزاک اللہ خیر